دوستو آپ کے پاس پیسے بہت ہی کم ہے اور آپ زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کر رہے ہیں بار بار آپ مارکیٹ میں الگ الگ بسنیس کر رہے ہیں لیکن دوستو ابھی تک آپ نے اگر زیادہ پیسے نہیں کمائے ہیں سپلتا ہی آپ کو ہاتھ لگی ہے تو دوستو آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا بسنیس بتاؤں گا یہ بسنیس بہت ہی اچھا اور ساندار بسنیس ہے اگر آپ یہ بسنیس کرنا چاہتے ہیں تو دوستو میں آپ کو سو پرسنٹ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے تک ایک مہینے میں کما سکتے ہیں اگر آپ بھی خود کا بسنیس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ایک ہی ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری مل جائے گی کہ آپ ایک مہینے میں پانچ لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں وہ بھی آپ اگر مدیمبر کے لوگ ہیں گریب ہے تو بھی آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستو پیسے والے لوگ تو زیادہ پیسے انویسٹ کرتے ہیں پیسے کما لیتے ہیں لیکن دوستو جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں جس کے پاس پیسے بہت ہی کم ہوتے ہیں اپنا گھر کا گجارہ مسکل سے چلتا ہے اگر وہ بھی بسنیس کرنا چاہتے ہیں تو دوستو بسنیس آسانی سے کیا جاتا ہے تو دوستو بسنیس پیسے سے نہیں کیا جاتا بسنیس آئیڈیا سے کیا جاتا ہے بسنیس کرنے کے لئے آپ کے پاس دماغ ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس دماغ ہے تو دوستو آپ بسنیس کر سکتے ہیں بسنیس سے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں ایک ایسا بسنیس بتاؤں گا یہ بسنیس صرف آپ کے لئے ہے صرف آپ ہی بسنیس کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے بہت ہی کم ہیں تو دوستو آپ آسانی سے اس بسنس کو شروع کر سکتے ہیں اور بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستوں بسنس میں ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کو مال سستہ خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو مال مارکیٹ میں کیسے بیچنا ہے کیا ریٹ بیچنا ہے پہلے جو مال بکرا ہے وہ کیا ریٹ بکرا ہے یہ سبھی بسنس کے اندر دیکھا جاتا ہے اگر آپ یہ سبھی آئی ڈی جان لیتے ہیں یا آپ کو پورا جانکاری ہو جاتی ہے تو دوستوں آپ آرام سے مارکیٹ کے اندر بسنس کر پاتے ہیں اور اچھے پیسے بھی کما لیتے ہیں جس کے پاس آئی ڈی جنہی ہے وہ بسنس نہیں کر پاتے ہیں اور وہ پیسے بھی نہیں کما پاتے ہیں یا بسنس شروع بھی کر دیتے ہیں تو دوستوں کسی مہینوں کے بعد میں ان کو یہ بسنس بند کرنا پڑتا ہے یا دوستوں گھاٹا بھی کھا جاتے ہیں تو دوستوں آپ اگر بسنس شروع کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کے لئے ایک بہت بڑیا ساندار بزنیس بتا ہونے والا ہوں آئیے دوستوں بزنیس سیکھ لیتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو ایک بار اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا اس کے بعد میں آپ کو بیل آئیکن دکھتا ہے اس کو بھی آن کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو سبھی نوٹی فکشن کو بھی آن کر لینا ہے کیونکہ جیسے ہی ہم آپ کے فائدے کے بزنیس کے بارے نیا ویڈیو ڈالیں گے سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا اس کے بعد میں اس ویڈیو کو ایک لائک بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کمنٹ بکس میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سا بزنیس کرنا چاہتے ہیں کس برکار کا بزنیس کرنا چاہتے ہیں سب سے کم روپے میں آپ اگر بزنیس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل پر آپ کو ہمیسا نئی جانکاری دی جاتی ہے تو چلیے آگے کی جانکاری لے لیتے ہیں دوستو آج میں اس ویڈیو آپ کو جو بزنیس بتاؤں گا یہ ہے خانڈ کا بزنیس آپ خانڈ کا بزنیس کر کے بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں آپ کو خانڈ کا بزنیس شروع کیسے کرنا چاہیے کافی ایسے لوگ ہیں جس کو پتا نہیں ہے کہ خانڈ کا بزنیس کیسے کیا جاتا ہے خانڈ کا بزنیس دو طریقے سے آپ کر سکتے ہیں یا تک کہ آپ والسال کر سکتے ہیں اور ریٹیل بھی کر سکتے ہیں تو خانڈ آپ کو کان سے خریدنی چاہیے آپ کو سیدھی مارکیٹ سے خریدنی چاہیے یا دوستو آپ کو نوکل خریدنی چاہیے یا دوستو آپ کو منڈی سے خریدنی چاہیے یا دوستو جہاں پر گنے سے چینی تیار کی جاتی ہے الگ الگ چینی ملے ہیں کافی ایسی بھارت میں الگ الگ چینی ملے ہیں جہاں سے آپ چینی خرید سکتے ہیں اور آپ بڑے آرام سے اس کا بیپار کر سکتے ہیں اور بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو اگر چینی کا بزنیس کرنا ہے خانڈ کا بزنیس کرنا ہے تو آپ کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے اور مال کہاں سے خریدنا چاہیے تو دوستوں شروعات اگر آپ چینی کا بزنیس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں شروعات میں آپ کو چھوٹے گاؤں سے ہی اس کا بزنیس اسٹارٹ کرنا چاہیے اور آپ کو ہالسال نہیں کرنا چاہیے آپ کو ریٹیل میں کرنا چاہیے ہال سال دوستوں وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ہال سال کریں گے تو سیدھا مار کے یہاں سے خریدیں گے اور مارکیٹ میں جتنے بھی ہال سال ہوتے ہیں آپ ان کو اگر سیل کروگے وہ ہال سال ہوتا ہے تو ریٹیل میں آپ جتنے بھی یہاں پر ریٹیل دکانیں ہوتی ہیں جو چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں بڑی دکانیں نہیں ہیں آپ کو صرف ان کو مال بیچنا ہے تو دوستوں آپ چھوٹی دکانیں دا رہتے ہیں ویسے الگ الگ ہوتی ہے جنرل اسٹور ہے کرانہ اسٹور ہے آپ ان سے کانٹیک کریں اور آپ ان کو مال بیچیں آپ منڈی میں مال نہ بیچیں آپ جتنے بڑے بیپاری آپ ان سے کانٹیک نہ کریں چھوٹے بیپاریوں سے آپ کانٹیک کر کے اس کا بزنس بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم روپے میں آپ کو مال ملے گا اور صرف آپ کو مال بیچنا ہے آپ کو کیا کرنا ہوگا مان لیا کہ آپ نے شروعات میں آپ کو کتنے ٹن مال خریدنا ہوگا آپ اگر شروع کرنا چاہتے تو صرف پانچ ٹن مال خرید کر آپ اس بزنس کو شروع کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہوگا پانچ ٹن مال لیا کہ آپ نے مال خرید دیا پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا پانچ ٹن مال آپ نے یہاں پر اپنے اسٹوک کر دیا گودام کے اندر آپ خود کا گودام ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو آپ گودام کرائے پر بھی لے سکتے ہیں اگر آپ خود گاؤں کے اندر رہتے ہیں گھر میں بھی بڑا مکان ہے تو آپ سٹوک کر سکتے گھر کے اندر بھی کیونکہ مال کو تو مارکٹ کے اندر سیل کرنا ہے چھوٹی دکانوں پر آپ کو کیا کرنا ہوگا جتنے بھی یہاں پر آپ نے آجوب آجوم گاؤں ہوتے ہیں جو اڑوس پڑوس میں جتنے بھی یہاں پر گاؤں ہیں پانس سے دس گاؤں میں آپ کو سیل کرنا ہے یہاں سے آپ کو شروعات کرنی ہے بزنس کی تو دوستوں جتنے جی بھی یہ بڑے بزنس میں نے جو کروڑ پتی ہے انہوں نے بھی اس طریقے سے ہی بزنس کو شروع کیا تھا آج وہ کروڑ پتی ہے آپ بھی اس طرح سے چھوٹے ادیوگ سے آپ بڑے لیول تک پہنچ سکتے ہیں اور آپ آرام سے کروڑ پتی بن سکتے ہیں تو آپ نے پانس ٹن مال خریدا اس کے بعد میں آپ دس ٹن خرید ہوگے تیسری بار آپ پانرہ ٹن خرید ہوگے چوتھی بار آپ بیش ٹن خرید ہوگے اس طرح سے آپ سو دو سو ٹن ایک ساتھ مال خرید کر آپ کو یہاں پر بیچنی ہے چوتیس روپے میں اور یہ جو مارکیٹ سے خرید کر چینی لاتے ہیں یہ ستیس یا اٹیس روپے میں ستیس روپے میں یہاں سے خریدتے ہیں دو روپیا ان کا کرائے لگ جاتا ہے اٹیس روپے میں ان کے دکان تک یہ چینی پہنچتے ہیں اور اپن کو یہ چالیس روپے میں چینی بیچتے ہیں تو آپ کو ان کو کیا ریٹ بیچنا ہوگا آپ چوتیس روپے میں ان کو دکان تک بیچ سکتے ہیں دکان کے آپ اگر ان کی مال پہنچا کے بیچو گے تو آرام سے آپ سے خریدیں گے کیونکہ ان کو چار روپے چینی سستی مل رہی ہے تو آپ بھی سوچ رہے ہیں آپ کے مند میں بھی یہ سوال ہوگا کہ ارتیس روپے میں ان کی چینی آ رہی ہے اور ہم کیسے بیچیں گے ان کو چار روپے سستا تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاریک میلے اور یہ ہے منڈی تو یہاں سے چیدہ منڈی کے اندر جاتا ہے تب مال اس کے منڈی کے اندر جاتا ہے روپے آٹھ لگ جاتی ہے تو آٹھ روپے یہاں اس میں آرت کیا لگ جاتا ہے تو دوستو آپ بھی سوک سکتے ہیں اگر ایک کلو مال کے پیچھے آٹھ روپے اگر مہنگا مال مل رہا ہے تو آپ سیدھا یہاں سے خریدیں اور آپ سیدھا یہاں پر چھوٹے بیپاریوں کو سیل کریں تو آٹھ روپے وہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا آپ کے بزنیس میں اپنا سپورٹ بھی کرے گا تو آپ کو یہاں پر چینی بہت ہی سستی ملتی ہے تو آپ کو کیا ریٹ ملے گی آپ کو یہاں سے آپ اٹیس روپے میں خرید سکتے ہیں اٹھائیس روپے میں خرید سکتے ہیں سبیس روپے میں بھی خرید سکتے ہیں بتیس روپے میں بھی خرید سکتے ہیں میں جو آپ کو یہ پرائیز بتا رہا ہوں یہ الگ الگ راجیوں کی پرائیز ہے اور الگ الگ میلوں کی الگ الگ پرائیز ہوتی ہے آپ کو چوبیس روپے تک چینی بھی مل سکتی ہے اسی اپنے یہاں تک کی یوپی میں مل جائے گی گزرات میں مل جائے گی اور یہاں تک کی معارشت میں بھی مل جائے گی آپ کسی بھی راجیے سے کھری سکتے ہیں کسی بھی راجیے میں اس کا بسنس شروع کر سکتے ہیں تو آپ اس طرح سے چینی کا بسنس کر کے بہت اچھے پیسے کما سکتے ہیں پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کو یہاں پر پانچ ٹن مال خرید لیا صرف پچاس ہزار روپے اگر آپ کی جیب میں ہے تو آپ کو یہاں پر دس ٹن مال مل جائے گا صرف پچاس ہزار روپے میں دس ٹن مال مل جائے گا آپ دس ٹن سے آرام سے مارکیٹنگ شروع کر سکتے ہیں اور کافی دنوں کے بعد میں آپ کو پورا آئیڈیا بھی مل جائے گا کہ بسنس کو کیسے کرنا چاہیے ایک بار مال سیل کروگے دوسری بار آپ پانچ ٹن دس ٹن بس ٹن مال آرام سے مارکیٹ کے اندر بیچ دوگے تو آرام سے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں مارکیٹ میں اس طرح سے آپ بسنس شروع کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ اگر یہ بسنس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے جیب میں پچاس ہزار روپے ہیں پچاس ہزار میں آپ دس ٹن مال خریدنا چاہتے ہیں اور دوستوں آپ لاکھوں روپے کمانے کا سپنا ہے تو دوستوں آپ یوپی سے خریدنا چاہتے ہیں یا مہراشت سے خریدنا چاہتے ہیں یا گجرات سے خریدنا چاہتے ہیں یا آپ پنجاب سے خریدنا چاہتے ہیں یا آريانہ سے خریدنا چاہتے ہیں آپ کون سے راجے سے یہ خریدنا چاہتے ہیں چینی آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتا سکتے ہیں ہم آپ کو آپ کی پوری حل اپ کریں گے اگر دوستوں آپ ڈاریک میل سے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں آپ عونر سے بات کرنا چاہتے ہیں آج ہی اپنا مال بک کروانا چاہتے ہیں آپ صرف پچاس ہزار میں ڈسٹن مال کھریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو سو پرسینٹ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں پچاس ہزار روپے میں آپ کو دس ٹن مال ملے گا اگر آپ کانٹیک کریں گے تب ہی آپ کو مال ملے گا آپ کو پوری جانکاری بھی مل جائے گی تو دوستہ ہمارا جو ویڈیو دیکھ رہا ہے ویڈیو کی ڈسکریس میں آپ کو ایک لنک ملے گا وہاں سے آپ پرتیک میل سے کانٹیک کر سکتے ہیں